یا ایوہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فسعوا الی ذکر اللہ و ذر البیت محترم بزرگو نوجوان بھائیو معصوم بچو اور پردہ نتین میری اسلامی ماں اور بہنیں اور میری آواز سننے والے مسلمان بھائیو اور بہنیں خود پہ جمعہ کے اس مقتصر سے موقع پر میں نے آپ کے سامنے سورے نیسا کی آیت 58 کا ایک حصہ تراؤت کیا خود پہ جمعہ کا عنوان ہے اوٹ ایک عبانت ہے حاضرین جمعہ اس وقت ساری دنیا اور سارا عالم اسلام ایک ایسا منظر دیکھ رہا ہے جس سے ساری دنیا پریشان ہے ساری انسانیت رو رہی ہے ساری انسانیت تڑپ رہی ہے ہر چہاروں جانس سے آوازیں لگائی جا رہی ہیں ہر چہاروں جانس سے صدائیں بلند کی جا رہی ہیں لیکن یہ صدائیں صدا پسہرہ ثابت ہو رہی ہیں ان آوازوں کا ان ناروں کا ان جلسے اور جنوس کا کوئی نتیجہ ہمارے سامنے نظر نہیں آ رہا ہے مظلوم بے قصد مجبور نحجے لاچار اور معصوم خون سے نہیرہ نہا رہے ہیں بے یار و مددگار اکیلے تنہا نہجے اپنے آپ کا دفاع اور ہم سب کا قبل اول کا دفاع کر رہے ہیں ہونا تو چاہیے یہی تھا کہ اس موضوع پر اللہ کو کشائی کرتا لیکن ہاں آپ کے اس مسلح کا وقت مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ان سالہاں سال کی تاریخ جو مظلومین کی تاریخ ہے اس کو میں آپ کے سامنے چند لمحات میں ذکر کروں ہمارے کان ہمارے دل ہماری آنکھیں ہماری زبانیں گویا گوڑی ہو گئی ہیں ہماری آنکھوں کے اندر وہ دینائی نہیں ہے ہمارے دلوں کے اندر وہ سڑپتا ہوا دل نہیں ہے ہمارے کانوں کے اندر وہ خووت و سماج وہ قوت نہیں ہے کہ ہم انہتوں کی آوازوں کو سن سکے ان مظلوموں کا پیٹا ہوا خوم دیت سکے ان کی ہمدردی کے اندر رات کی اندھیری اور رات کی تاریخی میں اوف کر بارگاہِ الٰہی کے دربار میں حاضر ہو کر ان کی ہیمائے تو جسرت کے لئے ٹھیک مانگے اور ہماری زبانوں سے وہ دعائیں دکھ لیں کہ ہم یہاں بیٹھ کر دعا کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے انہتے بندوں بھی مدد ابابیل سے کریں بہر قیس وہ موضوع اکتبیل موضوع ہے بڑا ہی افسوسناک موضوع ہے اس موضوع سے حق کر اس وقت ہمارا ملک بھی جس جانب جا رہا ہے اس کے لئے میں نے اس موضوع کا انتقاب کیا کیونکہ جہاں عالمِ اسلام اور عالمِ انسانیت ان مظلوموں ان بے قصوں ان مجبوروں اور ان لاچاروں کے تعلق سے ایک جانب عباد اتھا رہی ہے تو ہمارا ملک ہے کہ ان مظلوموں کو دہشتر ثابت کرنے کی ناکھام توشت کر رہا ہے اور ہمارا ملک کا ملیہ ہے کہ وہ مظلوموں کا ثابت دینے کی بجائے ظالموں کا چپاروں کا پہاروں کا اور مجانے پیرانیت کی ذہنیت رکھنے والوں کا ساتھ دے رہا ہے تو ایسے میں ہمیں اور آپ کو کیا کرنا چاہیے ہمارے ملک کے اندر اور خاص طور پر ہمارے اس پھوڑے کے اندر چند ہی دنوں کے اندر انتقابات ہونے والے ہیں اس لئے مختصر سے موقع پر چند گزاری شاہد میں آپ کی قدمت میں رکھنے کے لئے حاضر ہوا ہوں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر پورے عیسیٰ کی آیت اچھا ون جبتی ایک اندر بیان فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا بیٹی کہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں حکم دیتا ہے یہ امانتیں امانت دار کا جو حق دار ہے اما تمہارے پاس جو امانت ہیں اس کو اس کے اہل تک جو اس کا حق دار ہے اس تک لوٹا ہوں اور جب تم فیصلہ کرو تو حضر انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو یہ آیت کریمہ اس کے نظوم کا پس منظر یہ آیت کریمہ اس بات پر دلالت کرتی ہے یہ صرف اس باقیے کے لئے قاس نہیں تھی بلکہ ہر امانت کے لئے یہ آیت کریمہ دلالت کرتی ہے عام طور پر اس آیت کریمہ کے اندر ان تمام امانتوں کا پاس و لحاظ اتھنے کا حکم دیا گیا ہے جو ہمارے پاس بطور امانت رکھی نہیں حاضرین ہم اور آپ جس ملک میں رہتے ہیں یہ ملک جمہوری ملک ہے اس ملک کے اندر کسی ایک مذہب کی حکومت نہیں کلتی ہے اس ملک کے اندر مختلف مذاہب مختلف لوگ رہتے ہیں اس ملک کے اندر مختلف مذاہب مختلف زبانے مختلف رنگ و نصر کے لوگ رہتے ہیں یہاں حکومت جو بنتی ہے وہ جمہوریت کی بنیاد پر بنتی ہے اور جمہوری ملک یا جمہوری حکومت بنانے کے لئے ہمیں جو حقوق یہاں کے یہاں کے آئین کے ذریعے دے گئے ہیں یہاں کے تستور کے ذریعے دے گئے ہیں وہ ہے ہمارا اوٹ کا حق ہمارا اوٹ کا حق سرعیت کے بار سے اس کی کیا حضرت ہے اس کا کیا مقام ہے مختلف اس کے علمی نقاط ہیں علمی پہتے ہیں آپ کو سمجھنے کے لئے تین باتیں میں آپ کو عرض کرتا چلوں اوٹ جاننے یا اوٹ دینے کی جو حضرت ہے اس کی تین حضرتیں بتائی جاتی ہیں ایک ہے شہادت ایک ہے شہادت یعنی گواہی دینا اس بات کی گواہی دے رہے ہیں ہم اور آپ عرض کے ذریعے کہ ہم جس کو عرض دے رہے ہیں وہ ہمارے عرض کا حق دار ہے ہم جس کو ایوان میں ٹھیک رہے ہیں ہم جس کو اسمپلی میں ٹھیک رہے ہیں ہم جس کو پارنیمٹ میں ٹھیک رہے ہیں ہم جس کو بندیاں میں ٹھیک رہے ہیں وہ ہماری ہم اس کے حق میں گواہی دیتے ہیں کہ وہ جو ہے اس عہدے کا حق دار ہے وہ جو ہے اس گرسی کا حق دار ہے وہ جو ہے ہمارے حقوق کا تاز و لحاظ کرے گا وہ جو ہے ہمارے من کی حفاظت کرے گا وہ جو ہے ہمارے من کی تصور کی حفاظت کرے گا وہ جو ہے ہمارے من کی انسانیت کی ترقی کے بارے میں سوچے گا گویا جس کو ہم اور دے رہے ہیں اس کے تعلق سے گواہی دے رہے ہیں اور گواہی سچی گواہی دینے کا حکم کیا گیا ہے بھوٹی گواہی دینے سے منع کیا گیا ہے بھوٹی گواہی ایک ادبرن سبائی کے اندر سمار کی گئی ہے یعنی جو کبھیرہ گناہ ہے اس کے اندر بھوٹی گواہی بھی شامیل کی گئی ہے اب ہمارے اپنے اوپر ہے کہ ہم جس کے حق میں اوہر دے رہے ہیں گوئے شہادت دے رہے ہیں اس کے حق میں گواہی دے رہے ہیں کہ یہ بندہ اس کا حفدار ہے تو اب ہم کو سوٹنا چاہیے کہ ہماری گواہی سچ ہے یا تھوٹی ہے اگر گواہی دھوٹی ہے تو یہ بھوٹی گواہی یعنی کبھیرہ گناہ ہوں گا کبھیرہ گناہ کہ ہم اور آپ مرتقب ہو رہے ہیں اور مومنین کے صفات کے اندر اس بات کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ مومن جو ہیں وہ دھوٹی گواہی نہیں دیتا ہے وہ دھوٹی گواہی نہیں دیتا ہے وہ دھوٹی خزم نہیں کھاتا ہے لہٰذا ہم اور آپ کو چاہیے کہ سب سے پہلی جسرعی اعتبار کے اوٹ کے حقیقت ہے وہ ہماری گواہی ہے تو اس کی حیثیت وکیل کی حیثیت ہے تو اس کی حیثیت وکیل کی حیثیت ہے جس طرح ہم اپنا مسئلہ اپنی جائیدات کا اپنے لڑائی کا اپنے جھگڑوں کا گویا عدالت میں کیس دائر کرتے ہیں تو ہمارے اور عدالت کے جد کے دریان ایک وکیل کو رکھا جاتا ہے تو اس وکیل کے بارے میں ہمیں یقین ہوتا ہے کہ گویا یہ ہمارا کیس دیت کر دے گا اور ہماری اور ہمارا مسئلہ عدالت کے اندر اچھے طریقے سے پیش کرے گا ہمارے مسئلے کو حد کروائے گا ہمیں انصاف کروائے گا ہم پر ہونے والے زمور زیادتوں سے بچائے گا ہم پر لگنے والے عزامات سے ہم پر لگائے گئے جرائی سے ہم پر لگائے گئے جرمانہ سے ہمیں بچائے گا اس طرح ہم اپنا وکیل کلاش کرتے ہیں اسی طرح گویا ہم جس کے حق میں اور دال رہے ہیں وہ ہمارا وکیل بن کر ایوان میں جا رہا ہے وہ ہماری وقیلت وہاں کر رہا ہے ہمارے مسائل پر ہمارے پریشادوں پر ہمارے پروپرمٹ پر ہماری اپنے ڈولپمنٹ پر ہمارے اپنے محلوں پر ہماری تعلیم پر ہمارے علاق پر ہماری تیر الجاری پر ہمارے اپنے نوجوانوں کے مسائل پر ہمارے قواتین کے مسائل پر ہماری تیجاروں پر ہماری جائدہ پر ہمارے مساجد پر ہمارے محلوں پر اور ہمارے ملک پر اور ہمارے شہر کے جتنے مسائل ہو جائے ہیں ان جمام مسائل کو گویا وہ ہماری جانت سے وقالت کرتے ہیے ادارت کے اندر پیش ہوتا ہے ایوان کے اندر پیش ہوتا ہے اسمبلی کے اندر پیش ہوتا ہے اور وہاں جانگر ہمارے مسائل کو رکھتا ہے اور ہمارے مسائل کو حل کرواجے کی کوشش کرتا ہے جو ایسے وخیر کو ہمارا اور آپ صلاح شریک جو حقیقت میں ہم سے حمدرکی رکھنے والا ہو جو حقیقت میں ہماری طرقی چاہنے والا ہو جو حقیقت میں ہمارے بنیادی ضرورتوں کو کورا کرنے کی کوشش کرنے والا ہو ہر انسان کی جو بنیادی ضرورت ہے سالیم ہے روزی روکی ہے الاد ہے سڑگوی کی مرمت ہے اور جتنے ہمارے مسائل ہیں ان تمام چیزوں کے لیے وہ حمدرکی کے ساتھ مخلصانہ طور پر کوشش کرنے والا انسان ہو حضرات اس طرح گویا یہ اوٹ کی حیثیت اوٹ امانت اوٹ کا نہ دالنا بھی غلط ہے اوٹ کا نہ دالنا بھی غلط ہے ہم یہ سوز کر بیٹھ جائیں کہ ہمارے ایک اوٹ سے کیا ہونے والا ہے ہم سب جانتے ہیں پچھا اوقات چند اوٹوں سے ایک ایسا ظالم جیت کر آ جاتا ہے جہاں ہمارے لیے آئندہ کے پاس سال نقصان کا ثابت ہوتے ہیں پچھا اوقات ایسا ہوتا ہے ہمارے چند اوٹوں کے ذریعے ایک پہترین انسان ایک پہترین قائم ایک پہترین لیڈر جیت کر آ جاتا ہے کہ آئندہ پاس سال ہمارے اپنے ہمارے اور آپ سب کے لیے ترقی کے راہیں ہموار کرنے والا ہوتا ہے اوٹ ہمارے پاس ایک کی امانت رکھی بھی ہے حق ہے ہمارے پاس تو اس حق کا استعمال کرنا بھی ضروری ہے اس حق کا استعمال کرنا بھی ضروری ہے اگر ہم اس عورت کا استعمال نہیں کرتے ہیں اور سو جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم عورت داننے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا اگر اس عورت کا استعمال نہیں کرتے ہیں تو پھر آئندہ پاس سال ہمیں نقصان اٹھانا پڑے گا نہ صرف ہماری اپنی ذات کے مسائل کے لیے بلکہ اپنے شہر اپنے صوبہ اور اپنے ملک اور اپنے نوجوان اور سب کچھ کے لیے مسئیبتیں جھیلنی پڑی گی اور پھر اس وقت ہمارے ملک کے حکمران چاہتے ہی ہیں کہ ہمیں دوسرے نمبر کا شہری بنا دیا جائیں ہمارا جو عورت کا حق ہے شہری نمبر اول نمبر ون شہری ہونے کا جو حق عورت کا ہے اس حق کو چھیلنے کیوں کوشش کر رہے ہیں ایسے میں اگر ہم بھی غبلت پرتے اور ہم بھی اپنا عورت کا حق استعمال نہیں کرے ہم تھوڑی سی غبلت پرتے ہیں تو یہ ہمارا حق سے پہلے جو چھیلنا چاہتے ہیں وہ حق سے قتم ہو جائے گا اس لیے اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب جو ہے اپنے اندر سے عور پیدا کریں اور اپنے ساتھ ساتھ اپنے عروس پروس اپنے رشتدار ہر ایک جس کے پاس اوٹر ایڈی ہے وہ جائیں اور اوٹر دالیں اب کس کو دالیں اوٹر ہماری نگاہوں میں سب برابط نظر آتے ہیں ہماری نگاہوں میں کوئی مخلص نظر نہیں آتا ہے ہماری نگاہوں میں کوئی حفظ نظر نہیں آتا ہے ہماری نگاہوں میں کوئی صحیح میڈر نظر نہیں آتا ہے تو یاد رکھئے ایک اصول بتایا گیا وہ اصول یہ ہے اقب الزرورین یعنی ایک کے جانب سے بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے اور دوسرے کے جانب سے تھوڑا نقصان ہو رہا ہے تو بہت نقصان کو برداس نہ کیا جائے بلکہ تھوڑا نقصان جو ہونے والا ہے اس کو برداس کیا جائے ہر ایک لیڈر کے اندر پوری طرح آپ اگر ہندر پرسن قومیان راست کرنا چاہے تو شاید کہ ہمارے ملک میں کوئی نہ ملتائے اور پھر جو ہے ہم یہ سوٹ کر اپنے جگہ پیٹ جائے کہ ہمارے اوٹ کا ہماری گواہی کا ہماری بقالت کا کوئی بھی مستحق نہیں ہے تو شاید ہم نقصان اٹھانے والے ہو جائے گے کسی کی جانب سے پچاس پرسن نقصان ہونے والا ہے اور کسی کی جانب سے تیس پرسن نقصان ہونے والا ہے تو پچاس کو تھوڑے اور تیس والے کو ہم اپنا حق ادا کرے اور اسے اپنا وکیل بنائے اور دالنے سے پہلے ہم دیکھیں کہ ہم جس کے حق میں اور دال رہے ہیں تو کیسا ہے اس کے اندر کیا کوئلکی سٹھون چاہیے کیا اس کے اندر ایک لیڈر ایک لیڈر جو بننا ہے ایک لیڈر کے لیے جو کوئلکی سٹھونڈا ہے وہ ہائی یا نہیں ہے رسداری کی بنیاد پر مذہب کی بنیاد پر توس وحباب کی بنیاد پر نہیں بلکہ ہم اور آپ کچھ آئیے کہ ہم اس کے حق میں گواہی دے رہے ہیں دو تمام کولکز ہی یا نہیں ہم اس کو جان کر دینا چاہیے حضرات ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اوڈ جو ہے یہ جو امانت ہمارے پاس رکھی گیا ہے اس امانت کا صحیح اس کے مان کرے اس امانت کا صحیح اس کے مان کرتے لیے ہم اس کو اس کے حق دار تک پہنچائیں اور اس سے اور اس سے اس بات کا حد و تیمان لے کہ ہم تمہیں اپنا وسیل بنا رہے ہیں ہم اپنا عوض کے حق میں دار رہے ہیں ہمارے یہ مسائل ہیں ہمارے محلے کی یہ مسائل ہیں ہمارے دیت کے تعلق سے یہ مسائل ہیں ہمارے نوجوانوں کے تعلق سے یہ مسائل ہیں ہماری پہن بیٹوں کی یہ مسائل ہیں روزگار کا مسئلہ ہے تعلیم کا مسئلہ ہے علاق کا مسئلہ ہے رہن سہن کا مسئلہ ہے جب نے یہ مسائل ہے اور مسائل کے قلید بنائیں اور انہیں سمائیں اور اس بات کی اقنطہانی کروانے کی کوشش کریں کہ ان میں سے کم سے کم آئندہ پاس سالوں میں کچھ نہ کچھ کریں بجائے نفرت کی ہوا نفرت کی آن بھی بجانے کے اور ظہریلے تقریروں کے ذریعے ایک دوسرے سے نفرت پیدا کر کے جو ہے ایک دوسرے کے خون اور خرابے کا ایک دوسرے کے خون اور قرابے کا ذمہ دار بننے کے بجائے ترفتی کے راہ پر گامزن کرنے والے لیڈروں کو لے کر آئے ترفتی کے نام ترفتی کے نام پر فتنہ اور فساد کرنے والوں کو ہٹا کر جو ہے ترفتی حقیقی معنی میں ترفتی کرنے والوں کے حق میں ہمارا اپنے اوچ کا استعمال کرے حاضرین ہمارا اور آپ جانتے ہیں اس وقت ہمارا ملک جس رکھنے جانے چل رہا ہے یہ کوئی اس وقت جو ہے یہ ہوا کسی اور طرف ہمارے ملک کو لے جا رہی ہے ہمارے جہاں ہمیں اپنے ہمارا نقصان ہونے والا ہے ہمارے جانوں کا یا ہمارے مال و دولت کا ہماری جائزات کا جہاں نقصان ہونے والا ہے وہی بر ملک کی طرف کی جانے نقصان ہونے والا ہے ملک کے قانون پر ملک کے قانون کی بھی طرف ملک کے دذکور جو ہے اس کو بھی نقصان پہنچنے والا ہے ہتنا اور فساد اور فسادات پھیلانے والی جو حکمران جمعاتے ہیں اس کے پچھنے اور بچانے کے لیے ہمیں اور آپ کو صحیح معایدیل کو تراز کمنا ہے پھوکے بازے دے کر پھوکی باتیں کر کر پھوکی تقریریں کر کر ہمیں اور آپ کو تصمی دے کر لودھنے والے حکمرانوں کو نہیں لانا ہے بلک کے حقیقی مانے میں ہمارے حقوق دینے والے کو لانا ہے اب میں نے جیسے کہ آپ سے سامنے واضح کیا کہ کوئی حکمران بھی ہمیں سوپنی ست ہمارے حق نہیں دے گا لیکن جتنا دینے والا ہے کم سے کم یا زیادہ زیادہ جو ہمارے لئے پہتر سامنے کھل جاتا ہے اس کو لے کر آئے اندھے نہ بنے اندھے نہ بنے پہرے نہ بنے اپنے آنکھوں کو کھولے اپنے کانوں کو کھولے اپنے عقل کو استعمال کرے آپ کو ہے غیر شعوری طور پر نہ اوٹ جاننے سے محروب ہو کر بیٹھے نہ ایسا اور ایسی جگہ جاتا ہے آپ کہ اُس کا کوئی فائدہ حاصل نہ ہو آپ کا اوٹ پانی میں پہجل نہ جائے ہمارا اوٹ دائے نہ ہو جائے ایسے آدمی کو ہم اور آپ اوٹ دالنا چاہیے جس کے بارے میں ہم یقین ہیں کہ جیس سکتا ہے اس کی تاجیہ بھی ہو سکتی ہے یہ ہماری نمائن میں بھی کر سکتا ہے ورنہ آج جو ہے بہت سارے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں سوکھ میں اے دوش میں چند ساتھی مل کر انہیں کھڑا کر دیتے ہیں حقیقت میں ایک تھی یہ بھی انتقابات کی ایریکشن کی ایک حکمت عاملی ہوتی ہے کہ بہت سارے گنڈی کے انڈرنس کو جو ہے لاکر کھڑا کیا جاتا ہے بہت سارے جو ہے ناکام ہونے والے لوگوں کو جو ہے لاکر کھڑا کیا جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے اوٹ کھڑ جائے مذہب کے نام پر توسی کے نام پر ریسے کے نام پر لستے دار تقریروں کے نام پر ہمارے اوٹ کھڑ جائے اور سامنے والا دشمن جیٹ جائے انتمام مارا انتمام حکمتوں سے ہمیں اور آپ کو husیار ہونا ساہیے کہ کہیں ہمارا اوٹ توسی کے نام پر جائے بٹ نہ جائے مذہب کے نام پر بٹ نہ جائے نتیجے میں سالنے وہ بڑا دشمن ہے وہ جیت نہ جائیں اس طرح کی تمام حردے تمام حقیات تمام طریقے استعمال کر جاتے ہیں ایسے لئے ہم سب کو چاہیے کہ ہم عقل منزی کا عقل منزی کا ثبوت دیوے سعور کے ساتھ سوچ کر سمجھ کر اس آدمی کے حق میں اپنا عورت استعمال کریں جو حقیقی معنی میں جیت سکتا ہے حقیقی معنی میں شانیاب ہو سکتا ہے حضرات ان باتوں کے خیال کے ساتھ ساتھ ہمیں اور آپ تو ان دنوں میں سکون کے ساتھ اجمنان کے ساتھ اللہ کی مدد مانگی ہے اللہ کی نصرات مانگی ہے یہ سب کچھ ظاہری اصباب ہیں یہ سب کچھ نظر آنے والی کی رہن نہ نظر آنے والی اللہ تبارک و تعالی کی مدد مانگی ہے اس سے دعائیں مانگی ہے اس سے اتجا کرنی ہے اپنے ملک کے لئے اپنے آپ کو بچانے کے لئے اپنے مسائل کو حل کروانے کے لئے اللہ سے ٹھیک مانگی ہے کہ ایسے قائدین ہمیں آتا کرے جو ہمارے مسائل کو سننے والے ہو جو ہماری خدمت کرنے والے ہو دھونے وعدے دے کر تسلی دینے والے نہ ہو ہمارے مساجد کو دھانے والے نہ ہو ہمارے مدارس کو قدم کرنے والے نہ ہو ہماری روزجار کو قدم کرنے والے نہ ہو ہماری بہن بیٹیوں کی عزت و عبرو چھیتنے والے نہ ہو ہمارے معصوم نوجوانوں کو جیلوں کی سراکوں کے پیچے پند کرنے والے نہ ہو ہمارے گھروں کو نیس و نابط کرنے والے نہ ہو ہماری تعلیم گاہوں کو قدر کرنے والے نہ ہو ہماری مذہبی پہشان کو مٹانے والے نہ ہو ہمارے دین کے لے قدرہ بننے والے نہ ہو ہماری مسائلی پر تابتی لگانے والے نہ ہو ہمارے شعائل پر تابتی لگانے والے نہ ہو چاہے وہ ہمارے حجاب کا مسئلہ ہو چاہے ہمارے عباس کا مسئلہ ہو چاہے وہ ہمارے کھانے پینے کے مسائل ہو چاہے وہ ہمارے حلال و حرات پر تبیز کرنے کے مسائل ہو چاہے وہ ہمارے طرح کے مسائل ہو چاہے وہ ہمارے خلا کے مسائل ہو چاہے وہ ہمارے شادی بیاں کے مسائل ہو جب میں مسائل شریعت متحرہ کے اندر ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کا حکم کیا گیا ہے ان مسائل میں دقل اندازی دینے والے نہ ہو ایسے قائدین کے انتقاط کرنے کے لئے ایسے قائدین کے منتقب ہونے کے لئے اللہ کے ذربار میں دھیک ماننا پڑے گا اور یہاں بھائی مانگ کے لئے میدان میں کام کرنا پڑے گا میدان میں خدم رکھنا پڑے گا میدان میں عقل اور شعور کے ساتھ جاک کے ہی آنکھیں کھور کر دوئے ایسے قائدین کے انتقاط کرنا پڑے گا جو ہماری آزاز بن کر آیوالوں کے اندر ہماری آزاز بن کر اسمبلی کے اندر جائیں اور ہمارے مسائل کو حل کروائیں اور ہم پر ہونے والے ظلم و زیادتوں کا خاتمہ کرنے کی کوششیں کریں ہمارے حصہ ماں ہمارے جان و مال کے محافظ کرن سکیں ایسے قائدین کے انتقاط کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی مانتے ہوئے میدان میں کام کرنے کے لئے اتن نہ پڑے گا حاضرین آپ یہ مت سمجھئے کہ صرف ایک منٹ کا کام اٹھا ہے نہیں آئندہ کے پانس سال ہماری آبادی اور ہمارے نسلوں ہمارے پیٹے ہمارے پیٹے اور ہماری آل و علاج ہماری جانے اور ہمارے دین و ایمان کا معاملہ ہے آپ اس کو ہلکہ نہ لیں بلکہ آپ جو ہے اس جن کے لئے میں سکلوٹ کر سمجھ کر اقل منتی کے ساتھ شعور کے ساتھ اپنے آپ بھی اپنے محلے میں اپنے اشتداروں میں اپنے اروس پیوز میں ہر چہاروں جائز سے شعور پیدا کرنے کی کوشش کریں یہ ضرورت ہے وقتی کہ جہاں ہم جہاں ہم دوسرے میدانوں میں آگے پڑھ رہے ہیں وہی پر ہم شعوری طور پر گھوئے اپنے حقوق کی پامانے نہ ہونے کے لئے اپنے حقوق کو نہ جانے کے لئے اپنے حقوق کی ایمان کے لئے اپنی جائزات کی حفاظت کے لئے اپنے دینوں ایمان کی حفاظت کے لئے اور اپنے آپ کی حفاظت کے لئے اور اپنے ملک کی طرف نہیں کے لئے ایک اچھے سہری بننے کے لئے ایک اچھے وطنی بننے کے لئے ہم سب کو چاہیے کہ اس میدان کے اندر کام کریں آپ یہ نہ سمجھیں کہ سیاسی مسائل میں آپ سے سامنے گفتدوں کر رہا ہوں نہیں یہ بھی ہمارے دین کی تعلیمات میں سے ایک تعلیم کا حصہ ہے ہمارے دین ہمارا دین صرف ہمیں نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیتا ہے بلکہ ہمارا دین نماز پڑھنے کے حصہ اصداد اپنی جائدات اپنے حق و امان اپنی دین کی اپنے قاندان کی اور اپنے ملک کی ترقی کے لیے بھی تمام راہوں کو اپنانے کے حکم دیتا ہے جس ملک میں ہم رہے ہیں اس ملک کے قانون کے متعلق ہمیں آگے پڑھنے کا حکم دیتا ہے لہٰذا میں نے ضرورت میں محسوس کیا کہ آئندہ بہت ہی مختصر کی مدد میں ہمارے شہر کے اندر اور ہمارے اسی شیئر کے اندر الیکشنٹ ہونے والے ہیں انتقابات ہونے والے ہیں ہم سب سے آنکھیں کھول کر آنکھیں کھول کر اپنے ملک کا وفادار اپنے عمد کا وفادار اپنے وطن کا وفادار اپنے شیئر کا وفادار اور اپنے شہر کا وفادار بننا ہے طلب کے ہر وہ لیڈر ہمارے لیے چہتر ہے جو ہماری تعلق سے ہمزندی رکھتا ہے جو ہمارے ملک کی شکر کرتا ہے جو ہمارے شعر کی شکر کرتا ہے جو یہاں کی انسانیت کی ترکی کے لیے کام کرتا ہے جاہے وہ ہمارا ہو کے غیر ہو ہمارا ہو کے غیر ہو وہ آپ کی خیتر ہے جو ہمارا ہو کر اگر ہم دھوکہ رہا ہے یہ جس پر ہم نے یقین کیا ہے کہ بارہ سیزن کے نام پر پلان کے نام پر اب تک جو ہے ہمیں اور آپ کو دھوکہ دیتے ہوئے آیا ہے اور دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہے اگر اب سے اگر ہم سم نہ سمجھیں تو ہو سکتا ہے کہ آئندہ ہمارا مستقبل پریشان کن ہو جائے آئیے ہم سب جو ہے اقل مندی کا ثبوت دیتے ہوئے اللہ سے مدد اور اس سے نصرت مانگتے ہوئے اللہ سبارک و تعالیٰ کے دربار میں جیداتے ہوئے آئندہ کے لئے ایسے جو ہم سب کے مسائل کو حد کریں دین و ایمان کی حفاظت میں ہمارا معاذن ہو ہماری عزت و عبروں کے ساتھ سلوان نہ کرنے والا ہو ہماری جائے داد کی حفاظت میں ملے والا ہو ہمارے نوجوانوں کو روزگار سے جوڑنے والا ہو اور ہمارے معصوم بچوں کو صحیح تعلیم اور صحیح تعلیم کا انتظام کروانے والا ہو صحیح علاق سے انتظام کروانے والا ہو اور ہم اور ہمارے ملک کی طرفی کے لئے وہ رات و دن محنت کرنے والا ہو ہم سب کو حق المندی کا ثبوت حکمت کا ثبوت پیش کرتے ہوئے آگے بڑھ کر کام کرنے کے اللہ تعالیٰ توشیب عطا فرمائے اے اللہ مضلوبون کے حق میں ہم سوائے دعا کے کچھ نہیں کر سکتے ہیں اللہ اہل فلسطین پر رحم پرنا اللہ اہل فلسطین پر رحم پرنا اہل غزہ غزہ پر رحم پرنا اہل غزہ کے لگوں پر رحم پرنا اللہ نی حق کے ہیں ناسوم ہے ناچار ہے تیری مدد کے علاوہ کوئی ان کا مددگار نہیں اللہ آتھ ہی مدد فرمائے اللہ خون کی ندیہ پہ رہی ہے اللہ معصوم صحیب ہو رہے ہیں مظلوم صحیب ہو رہے ہیں اللہ پچھوں کی ناچیں پڑی دیا ہے اللہ ان کے لئے کپن نہیں ہے اللہ زندہ پچھ کے ہیں اللہ ان کے پاس پینے کے لئے پانے کا ایک خود نہیں ہے چھانے کے لئے روٹی کا ایک چکڑا نہیں ہے اللہ سر کھپانے کے لئے ان کے پاس آسمان کے سوا کچھ نہیں ہے اللہ ان کی راتیں پہ چین ہے اللہ ان کے دن جو ہے پریشان حال ہے اللہ ان کی پریشانوں کو دور فرما دیجئے